سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ نئی خبروں کے بارے بات کرنے والے ہیں تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ بھارت فورج کی ایک آرٹلیری گن کو انڈین آرمی ٹرائلز میں ٹیسٹ کر رہی ہے انڈین آرمی دورہ ان گنز کے فائنل ٹرائلز کیے جا رہے ہیں بھارت فورج جو کی کلیانی گروپ کی ایک کمپنی ہے انہوں نے چار ایسی گنز بنائی ہیں جس میں سے ایک گن انڈین آرمی دورہ فائنل ٹیسٹنگ میں ہے کمپنی کے ایک ٹاپ افیشل کا کہنا تھا کہ ان کے سبھی چار گن پلیٹ فارمز ابھی ٹیسٹنگ کی الگ الگ سٹیجز میں چل رہے ہیں اور ان کی جو ایک ان میں سے گن ہے وہ فائنل سٹیج میں ہیں کلیانی گروپ کی بھارت فیپٹی ٹو گن ایک لاؤنگ رینج آرٹلیری گن ہے جو کی بھارت فورج دورہ انڈینرسی ڈیویلپ کی گئی ہے یہ کمپنی دورہ بنائے گئے ان چار گن پلیٹ فارمز میں سے ایک ہے جو کی کمپنی نے دیفنس ایکسپورٹ ٹو تھاؤزن سسٹین میں پہلی بار دکھائے تھے ان چار گنز میں سے جو پہلی گن ہے وہ بھارت فورج نے ٹو تھاؤزن فورٹین میں پہلی بار ڈیویلپ کی تھی بھارت فیفٹی ٹو ایک فیوچریسٹک ٹوٹ گن ہے جو کی فیلڈ میں بہت زیادہ منوریبل ہے اور یہ ایک بہت اشہ آرٹلیری سلیوشن ہے اسے ایکوریسی سٹیبلٹی اور ریلائیبلٹی کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور اسے موگ کرنا بھی بہت آسان ہے اور اس کے فائرنگ منورس بھی بہت آسانی سے کیا جا سکتے ہیں اسے انڈین آرمی کے ریکوائرمنٹس کو دھیان میں رہ کر بنیا گیا ہے بھارت فیفٹی ٹو گن کی رینج چالیس کلومیٹر سے زیادہ بتائی جاتی ہے اور یہ سیلف پروپیلنگ کیویلٹی کے ساتھ بھی آتی ہے اور آٹومیٹک لینگ موڈ کے ساتھ بھی آتی ہے بھارت فیفٹی ٹو گن میں الائٹرونک گن کنٹرولز ہیں اور ایک لورڈ سسٹسٹم بھی ہے جس سے اس گن کی ایکوریسی اور ریٹ آف فائر کافی بڑھ جاتا ہے اور اس کی جو فورٹی ون کلومیٹر کی رینج ہے وہ بھی اچیو ہو جاتی ہے اس گن کو پہلے امریکہ میں ٹیسٹ کیا گیا تھا لیکن کیونکہ ہمارے پاس تب کوئی بھی ویپن ٹیسٹنگ فسیلٹی اویلیبل نہیں تھی تو اسے امریکہ میں ٹیسٹ کیا گیا تھا اسے پروف اینڈ ایکسپیریمنٹل اسٹیبلشمنٹ کی فسیلٹی میں ہمارے دیش میں بھی ٹیسٹ کیا گیا تھا اسے بالا سور کی ایک فسیلٹی میں ٹیسٹ کیا گیا تھا اس گن کو کلیانی گروپ نے خود سے ڈیویلپ کیا ہے اس کے لیے انہیں گورنمنٹ سے کوئی بھی مرد نہیں ملی ہے ہماری ملیٹری کو ایسی گنز کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ایک کلیانی گروپ جیسے پرائیوٹ پلیئر کی اگر گنز کامیاب ہو جاتی ہیں تو اس سے ہماری آرمی کو بہت زیادہ بوسٹ ملے گا اور ہم ایسی گنز کو بہت تیجی سے ڈیویلپ بھی کر پائیں گے اور بہت زیادہ بڑے سطر پر ماس مینفیکچر بھی کر پائیں گے اس کے ساتھ ہی ایسی خبرائی ہے کہ ہماری انڈیا نیوی کے لیے بوئنگ نے اپنے ایف ایٹنگ سپر ہورنٹ ایک کرافٹ کے سکائی جمپ لائنٹ رائل شروع کر دیئے ہیں انڈیا نیوی کے لیے خاص طور پر تیار کرنے کے لیے امریکہ کی بوئنگ نے اپنے ایف ایٹنگ ہورنٹ ایک کرافٹ کے سکائی جمپ لائنٹ رائل شروع کیے ہیں اس سے پہلے جو امریکہ کے ایک کرافٹ کیریرز ہیں وہ ہماری انڈینیوی کے ایک کرافٹ کیریئر سے الگ سسٹم استعمال کرتے ہیں ہماری انڈینیوی کے ایک کرافٹ کیریئر شورٹ ٹیک آف بٹ آریسٹڈ ریکووری کنفیگرڈ ایک کرافٹ کیریئر ہیں ہمارے آئینس وکرمجتے اور فیوچر آئینس وکرانت ایک کرافٹ کیریئر دونوں اسی سسٹم کی اوپر بیسٹ ہوں گے لیکن جو امریکہ کا ایف ای ایٹین سپر ہورنٹ ایک کرافٹ ہے وہ امریکہ کے کیریئر کو دھیان میں رکھ کر بنیا گیا ہے یہی کارن تھا کہ ابھی تک جو ہمارے دیش کے انڈینیوی کے لیے جو ایک کرافٹ خیدے جانے تھے ان کے لیے رافیل مرین ایک کرافٹ اور مک ٹونٹی نائن کے جیسے ایک کرافٹ کو ہی کنسیڈر کیا جا رہا تھا اور کیونکہ بوئنگ کا ایف ایٹین ایک کرافٹ ہماری ریکوائرمنٹس کو میٹھ نہیں کرتا تھا تو انہیں ابھی کنسیڈر نہیں کیا جاتا تھا اور ایسا کرنے کے لیے ان کی یہ ٹیسٹنگ کرنا ایک بہت بڑا قدم ہے اس سے پہلے بھی بوئنگ نے اس ایک کرافٹ کو ایسی کنفیگریشن میں ٹیسٹ کیا تھا لیکن ابھی جو ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں وہ انڈین نیوی کی ریکوائرمنٹس کے مطابق کیے جا رہے ہیں ابھی تک جو ہماری نیوی کے فیفٹی سیونڈ نئے فائٹر جیٹس کو کھلیدنے کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے لیے پرانے مک 29 کے فلکرمز موجود ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک ملٹی روڈ کیریئر بون فائٹر پروگرام بھی شروع کیا گیا ہے اس میں رافیل ایم اور ابھی ایف ایٹین ہورنٹ ایک مین کمپیٹر ہوں گے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں امریکہ کا ایف تھٹی فائیو بی ایک کرافٹ بھی ہماری انڈین نیوی کے لیے ایک بڑا کنڈینڈر ہو جائے کیونکہ جو امریکہ کا ایف تھٹی فائیو بھی ایک کرافٹ ہے وہ کسی بھی طرح کے ایک کرافٹ کیریئر سے لانچ کیا جا سکتا ہے اور وہ ہمارے انڈین نیوی کے ریکوائرمنٹ کو بھی میٹ کر سکتا ہے لیکن ابھی تک انہوں نے اس ایک کرافٹ کو ہمارے لیے آفر نہیں کیا ہے تو ابھی تک انڈین نیوی کے لیے صرف امریکہ کا ایف ایٹین ہورنٹ ہی آفر کیا گیا ہے اور ایشیا کا مینگ 29 کے ایک کرافٹ اور فرانس کا رافیل ایم اے کرافٹ آفر پر ہے اس کے ساتھ ہی ایسی نیوز آئی ہے جو کی دا دپلو میٹ اخبار کی طرف سے آئی ہے ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کے بی ٹو سٹیلتھ بومبرز بہت جلدی ہی انڈیا چائنہ بورڈر کی اوپر دیکھے جا سکتے ہیں امریکہ کے بی ٹو سٹیلتھ بومبرز کو امریکہ کی ڈی ایگو گارشیا بیس کی اوپر پہلی بار ڈی پلائی کیا گیا ہے امریکہ کا ڈی ایگو گارشیا بیس جو کی بریٹن کے ساتھ جوانٹلی اونڈ ہے وہ ہمارے دیش سے کافی قریب ہیں اور یہی کارن ہے کہ وہیں سے اگر ہمیں امریکہ سے کوئی مدد آئے گی تو وہاں سے ہی آئے گی اور ابھی ایسی خبر انہوں نے دی ہے کہ بہت جلد امریکہ کے بی ٹو سٹیلتھ بومبرز ہمارے دیش کے ساتھ مل کر ایسی ایکسرسائز کر سکتے ہیں جو کی انڈیا چائنہ بورڈر کے قریب ہو سکتے ہیں یہ ایکسرسائزز کومبیٹ پریپریشن ڈریلز ہوں گی اور انٹر آپریبیلٹی ایکسرسائزز ہوں گی جو کی انڈیا چائنہ بورڈر کے قریب کی جا سکتی ہیں یہ مشنز فلائی اوور مشنز ہوں گے یہاں پر یہ کلیر نہیں ہے کہ کیا یہ ایک کرافت ہمارے دیش سے آپریٹ کیے جائیں گے یا نہیں کیونکہ جو امریکہ کے بی ٹو سٹیلتھ بومبرز ہیں وہ ایسی کیابیلٹی والے ہیں کہ وہ دیئے گو گارشیا سے ہی اڑھا کر ہمارے دیش میں لائے جا سکتے ہیں اور بینہ ہمارے دیش میں لینڈ کیے وہ یہاں پر ایکسرسائزز بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے ایکسرسائزز کر کر واپس بھی جا سکتے ہیں امریکہ کے بی ٹو سٹیلتھ بومبرز ایک سٹیلتھ بومبرز ہیں جن کا رڈار کراس سیکشن کافی کم ہیں جن کے کارن انہیں سٹیلتھ کہا جاتا ہے یہ امریکہ کے سب سے زیادہ پاورفول بومبرز سمجھے جاتے ہیں جو کہ بینہ رڈار کی پکڑ میں آئے کہیں بھی جا کر بومبنگ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چینہ نے وہاں پر ایس فور ہنڈڈ مسائل دیفینس سسٹم کو ڈپلائی کیا ہے تو اس سے شاید امریکہ کے بومبرز ایس فور ہنڈڈ مسائل دیفینس سسٹم کے گھیرے میں آ جائیں تو یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ امریکن بومبرز کیول ڈم بومبز کو ہی کیلی نہیں کرتے ہیں وہ سمارٹ بومبز اور لانگ رینج کروز مسائلز کو بھی کیلی کر سکتے ہیں آج کے سمجھے میں بومبرز کو جیدہ طور پر مسائل ٹرکس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جو کوئی لانگ رینج کروز مسائلز کا استعمال کرتے ہیں ایسے ہی رشن بومبرز کو بھی کنفیگر کیا گیا ہے تو یہاں پر اگر ایسے بی ٹو بومبرز کو ہمارے جہاں پر ڈپلائی کیا بھی جاتا ہے تو ان کی لانگ رینج کروز مسائل کیو بیٹی یہاں پر بہت کام آ سکتی ہے جس سے کہ وہ ہمارے دیش کی سیما میں رہ کر ہی چائنہ کی اوپر ایسے اٹیک کر سکتے ہیں کہ وہ چائنہ کے ایڈ فینس سسٹم کے خطرے میں نہ آئے اور ان کے گھیرے میں نہ آئے اسی لئے امریکہ کے بی ٹو بومبرز اتنے شاندار ہیں اور اتنے زیادہ کیو بل ہیں اس کے ساتھ ہی ابھی بی ٹو بومبرز کو امریکہ اور جیدہ تیز کمپیوٹر سسٹم کے ساتھ اپگریڈ بھی کر رہا ہے اور ان کے سینسر ٹو شوٹڈ ٹائم کو بھی انکریز کیا جا رہا ہے اور ان میں اے آئی اینیبرڈ ایلگوریتم سے بھی لگائی جا رہی ہیں اگر امریکہ کے بی ٹو بومبرز ہمارے دیش میں آتے ہیں تو اس سے چائنہ کو ایک بہت کڑا محسن جائے گا امریکہ کے جو بی ٹو بومبرز ان کے پاس ایسی کیویبیلٹی ہے کہ جب افغانستان میں امریکہ نے آپریشن لانچ کیا تھا تب امریکہ کے بی ٹو بومبرز امریکہ سے اڑ کر ہی ڈی ایو گارشیہ تک آ گئے تھے انہیں کہیں بھی اتر کر ری فیول کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی اس کے ساتھ ہی بی ٹو بومبرز ایریا ری فیولنگ بھی کر سکتے ہیں جس سے ان کی رینج بھی کافی بڑھ جاتی ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جھو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہندوان دیمار